بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بڑی زبردست قسم کی علماری بنانے کی ٹپ لے کر آئی ہوں اور وہ بھی ایک پرانے سے پردے سے اور وہ بھی آدھا پردہ اور اتنی زبردست کے بزار سے لائیو ارگنازس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اور زبردست قسم کی کچن کی اور ہوم کی ٹپس ہیں جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے کوئی پارٹ میس نہیں کرنا تاکہ کوئی امپورٹن چیز میس نہ ہو جائے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس کنٹری سے یا کس سٹی سے ہماری ویڈیو واج کر رہے ہیں تو لیجی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ یہ تمام ٹپس آپ کو پسند آئیں گی آپ کی ہیلپ کریں گی آج کل صدیوں کا سیزن ہے اور ہم لوگ گڑھ خرید رہے ہیں مختلف چیزیں پنجیری وغیرہ بنانے کے لیے اس کے علاوہ پینیاں بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے وقت بھی لوگ بناتے ہیں لیکن گڑھ کا فائدہ تو تب بھی ہے کہ وہ اچھا ہو اور بلکل صحیح ہو اگر ہم غلط گڑھ کھائیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ یہ جو گڑھ ہے نا آپ کو گلہ گلہ نظر آ رہی پچھلے سال کے کچھ مہینے پہلے کا یہ پڑھا ہوئا ہے اور یہ تھوڑا نمی آگیا اور ڈھیلا ہو گیا یہ بلکل نہیں کھانا خراب ہو گیا ہے اور ایک یہ لائٹ کلر کا گڑ ہوتا ہے یہ جو لائٹ کلر کا گڑ ہے اس میں رنگ کاٹ کا ڈالتے ہیں اس میں کیمیکلڈ ڈالتے ہیں جس کے وقت سے یہ صاف ہو جاتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے بلکہ یہ خرید دیں کہ یہ بلکل نیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو کھانا بنیں وہ بھی لائٹ کلر کا بنیں اور یہ جو گڑ میں آپ کو بتایا یہ بلکل صحیح نہیں اسے نہیں آپ نے یوز کرنا یہ جو لائٹ کلر والا ہے یہ جو ڈار کلر والا ہے یہ بلکل صحیح ہے یہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اور بزار سے بھی یہی لانا ہے یہ جب گڑ بنتا ہے اس کا جوز پہ گہرے کلر کا ہوتا ہے آپ لوگ کبھی بنتے ہوئے دیکھیں اس کا یہی کلر ہوتا ہے گڑ کا تو یہ ڈار کلر والا آپ لوگوں نے لینا ہے اور میں آپ کو رکھنے کا بھی طریقہ پتاتی ہوں آپ لوگوں نے ایک اخبار لینی ہے اور اخبار کے اندر آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے ایک دو لونگ یہ آپ لوگ کا گھڑ جو ہے نا یہ گیلہ نہیں ہوگا نہ نمی آئے گی نہ اس کا ٹیز خراب ہوگا اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو بائن کرنا ہے اور بائن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کسی ائر ٹائٹ باکس میں رکھنا ہے اور چیز کامی خریدہ کریں زیادہ لیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے جب ہم پیاز کارتے ہیں تو اتنا زیادہ آنکھوں میں پانی آتا ہے اور ہمارا دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ پیاز کارتے کیونکہ آنکھیں اتنی ریٹ ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو بڑی اسان سی میں آپ کو ٹک پتاتی ہوں کہ چورے کے پر ہلکا سا اوپر اوپر سے آپ لوگ نے جلا لینا اور یہ جو نیچے اور اوپر حیصہ نہیں ہوتا گول گول سا یہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ لوگ نے جلا لینا بس تھوڑی سی دیر لگتے زیادہ نہیں بس آدھا ایک منٹ لگتا ہے ٹھیک ہے چند سیکنڈ کے لیے ہلکا سا اس کو آگ پہ گرم کریں تو یہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سلفر ہوتا ہے تو وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے نا ہم جب اس کو ہم کاٹیں گے نا تو ہماری آنکھوں میں آنچ سے بلکل نہیں آئیں گے آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے اچھا یہ تھوڑا تھوڑا اوپر سے ہو گیا ہے تو اب میں اس کو اس کو آپ کو کاٹ کے بھی دکھاتے ہوں کہ یہ جب قاٹیں گے تو اندر سے بھلکل صحیح ہوگا آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اندر سے بھی سارا قراب ہو گیا ہے دیکھیںmachen چھلکل سائیڈ سے ہلکا ہلکا recommended جالگیا ہے اس کا چھلکا تو میں اس کو آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے بھلکل صحیح ہے لیکن آپ لوگ جب اس کا چھلکا ہوتا رہیں گے اور اس کو کٹیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بلکل آنسو نہیں آئیں گے اچھا آرکر صدیوں کو سیزن آؤ یہ جرسی ہم بڑا تانگ کرتے ہیں جب ہم کو فول کرنے لگتے ہیں ایک نکالتے ہیں دوسری بھی ساتھ ہی آ جاتی تو اس طریقے سے آپ لوگ نے فول کرنا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے پیک ہو جائے اور جب ہم ان کو نکالے نا تو یہ جو ہے نا گیرے نا یہ دیکھیں اندر ایک فول لنگ سے بان جاتی ہے اس کے اندر ہم نے نیچے والا عصہ جو ہے نا ڈال دینا ہے اس طریقے سے یہ بلکل جو ہے نا یہ نہیں کھلتی اور اس طرح سے میں نے یہ ارگنائزر بنایا ہے ویڈیوز میں جس میں میں نے شرٹ کو ایک باکس کے اندر جو کور کیا تھا تو یہ ارگنائزر بان گیا اس طرح سے رکھنا ہے یہ بھی اسی طرح سے فول کرنی ہے اندر فولڈنگ بان جاتی ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ کھلتی نہیں ہے اس طرح سے اور اس طرح کے ارگنائزر آپ لوگ بنا رہے ہیں نیچے جو ہے نا ویڈیوز میں جائیں تو یہ ہوگی ویڈیو نا تو اس طرح سے یہ جرسیاں بکھرتی نہیں ہیں اور ارگنائز رہتی ہیں اب یہ جو ٹاولز ہیں ان کو بھی آپ لوگ اسی طرح ارگنائز کر کے تو باکسز میں ارگنائزرز میں رکھیں اس طرح سے نیچے ایک فولڈنگ سی بن گی ہے پاکٹ سا اس کے اندر جو ہے اوپر والا حصہ میں نے ڈال دیا ہے تو یہ جو ٹاول ہے یہ بھی نہیں کھولے گا اس کو بھی اسی طرح کے ارگنائزرز میں آپ لوگ ڈال کے رکھیں تو یہ بکھریں گے نہیں اب ہم اپنے آتے ہیں میرن ٹیپ کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے دو باکسز یہ سوٹس آتے ہیں ان میں سوٹس والے جو باکسز ہوتے ہیں جن میں سوٹ رکھا ہوتا ہے یہ والے دو چاہیے اور ایک پرانا پردہ چاہیے اس طریقے سے ہم نے یہ ایک ڈبا رکھنا ہے ایک اور دوسرا اوپر تھوڑے سے پاسٹے پہ ہم لوگوں نے پیچھے والی سائٹ سے سی دینا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم نے ان کو تین سائٹوں سے پیچھے والی تینوں سائٹوں سے پردے کے ساتھ سینا ہے اب میں نیچے والا حصہ جو ہے وہ تین سائٹ سے سیتی ہوں اس سائٹ سے میں نے سٹارٹ کیا اور میں راؤنڈ میں آتی آتی دوسری سائٹ پہ ٹانکے لگاؤں گی یہ بڑی والی سوی لیا ہے اور میں نے پکا سا جو ہے موٹا دھاگا لیا ہے موٹا دھاگا جو یہ ارزائیاں وغیرہ سینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نیچے والا سینہ ہے اور اوپر والا سینہ ہے یہ دیکھیں یہ میں سی کھے آپ کو دکھاتی ہوں چاروں سائٹوں سے یہ میں آپ کو سینہ دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے بڑے بڑے ٹانکیں لے کے تو آپ لوگوں نے اس کو سینہ ہے تین سائٹ سے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہے اس باکس سے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہے پیچھے سے سائٹ ہوں بس میں سی رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے سی جانے میں گتے کا ڈبہ ہوتا ہے بڑی والی جسوی ہوتی ہے رضائی سینے والی وہ رام سے اس کے اندر چلی جاتی ہے ایک سائٹ سے میں نے شروع کیا تھا اور یہ دوسری سائٹ پہ میں آکے اس کو یہ دیکھیں ٹانکیں نظر آ رہی ہیں اس نے بڑے بڑے ٹانکیں لگا کے تو میں نے اس طریقے سے نیچے والا باکس لگا لیا ہے اب میں تھوڑا سارا اوپر کر کے دوسرا جو باکس میں نے آپ کو اس کا دوسرا جو حصہ ہے اسی ڈبے کا دوسرا حصہ اوپر میں لگا دوں گی وہ بھی پیچھلی والی تین سائٹوں سے سی لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک نیچے اور ایک اوپر اس طریقے سے میں نے سی لیا اور یہ میرا اتنا دبردست اورگنائزر بان گیا پردے کو اوپر سے میں نے پکڑ لیا سارے کو اور ایک کڑا جو تھا نا میٹل کا وہ میں نے لیا اور اس طریقے سے میں نے اوپر والا جو پردے والا حصہ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا اور میں اسی سوئی اور دھاگے سے بڑی والی سوئی سے میں اس کو سی لوں گی اس طریقے سے میرا بڑا دبردست قسم کا ایک اورگنائزر ریڈی ہے علماری ریڈی ہے اس میں ڈھی سارے آپ لوگ کے کپڑے آ سکتے ہیں آپ کپڑے علماری کے اندر بھی لٹکا سکتے ہیں آپ لوگ کہیں بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگ چاروں سائیڈوں سے بے شخص سلائی لگا کے بنا لیں میں نے آئیڈیا دیا آپ لوگ اس میں ڈھی سارے کپڑے آپ ہوسٹل میں اگر رہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے کپڑے رکھ سکتے ہیں مثلا آپ اپنے بچوں کی کوئی جرسیاں مغیرہ ادھر رکھ سکتے ہیں فالتو چیزیں تاکہ علماری خراب نہ ہو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ والا جو ارگنائجر ہے یہ بہت اچھا لگے گا آپ لوگ نے کومینٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ والا ارگنائجر جو ہے یہ کیسا بنے اور آپ لوگ نے اس کو بنا کہ اس کو ٹرائے بھی ضرور کرنا ہے گھر میں یہ اس طریقے سے میں نے بنایا ہے کہ یہ خراب بھی نہیں ہوگا یعنی کہ دھاگا بھی پکا ہے کپڑا بھی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا آپ نے کومینٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ارگنائجر جو ہے پردے والا یہ کیسا لگا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ اور بھی بنا سکتے ہیں اور کوئی نیو ارگنائجر آپ کو چاہیے تو ضرور بتانا ہے جیسے جوتوں مقرہ کے لیے فیملی اینڈ فرنڈ میں شیئر کرنا ہے چینل کو لائیکن سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ